آپ اکیلی رو میں کیا کر رہی تھی سر سر بتانا کیا چل رہا تھا یہاں پر کس رہی پھر سے تو میکپ ویکپ نہیں ہو رہا نا یہاں پر نہیں ہے بال بنانی آئی تھی آجو السلام علیکم کے سوال الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گی تو اس نے سب سے پہلی بات تو میں ایک دو کمنٹ آئے تھے زیادہ نہیں آئے تھے ایک یا دو آئے تھے تو اس کے پر میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو تیبا کے پر ویڈیو بنائی تھی تو اس کے پر مجھے کمنٹ آئے تھے کہ بچوں پر بات نہیں کرتے بچوں پر بات نہیں کرو تو یار آپ لوگ جرح سوچو اب یہ ایک زیادہ ہے نا میں آپ لوگوں کو دے دیوں کیا دیوں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن بات یہاں پر نا بچوں کی نہیں ہوتی ہے بات اس کی ہوتی ہے جو گندی مچھلی ہے بات یہاں پہ ستارہ کی ہوتی ہے ہم ستارہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نہ کہ ہم بچوں کو کرتے ہیں اگر بچے کچھ کر رہے ہیں یا غلط راستے پہ جا رہے ہیں یا کوئی گندے کام کرنا سیکھ رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم اس کے اوپر یہ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں یا ہم اسے مطلب پوائنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بولتے ہیں تو یہ بات ہے نا ستارہ بہت جلدی سمجھتی ہے کیش کرتی ہے اور سوستی ہے کہ اوہ میری سچائی تو ان لوگوں کو پتہ چل جا رہی ہے ان لوگوں نے تو میری یہ بھی سچائی پکڑ لی وہ بھی پکڑ لی وہ سوچ کے نا وہ تھوڑا سی بیک لے لیتی ہے اپنے آپ کو اور وہ گھٹیاں کام کرنے سے نا بچے بچ جاتے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک آدھ ہفتے سے طیبہ میک اپ پہ میک اپ پہ میک اپ کیے جا رہی تھی اور اتنا گندہ گندہ میک اپ کر رہی تھی کہ اس کی سکین خراب ہو جاتی اور مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کیوں یہ سب کروا رہی ہے تاکہ طیبہ بھی اس کی طرح بنے اس کی ٹریننگ دینا چاہتی ہے یہ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے اس کی طرح بلکل بھی نہ بنے ان کا فیوچر اچھا ہو اور وہ لوگ اپنا گھر عجت کے ساتھ میں بسائے بڑے ہو کے اور جو بھی ان کے ساتھ میں ہوا ہے وہ سب وہ بھول کے اپنی اچھی لائف جیئے عجت والی جندگی جیئے اس کے لئے ہم ان سب چیزوں کو پوائنٹ کرتے اور رہی بات سچائی بتانے کی تو دیکھو اگر نہ یہ یہ سب گندے کام کرتی اور نہ ہی یہ سچائی ہمیں بتانے کی ضرورت پڑتی تو یہاں پہ بھی اس کی ماں تیبہ کی ماں پوائنٹ ہوتی ہے کہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ آج نہیں تو کل چلو آج نہیں تو کل والی بات کو بھی رہنے دیتے بھلے کسی کو نہیں پتا چلتا لیکن کتنا بڑا گناہ ہے کیا مستقبیل ہے ان بچوں کا بتاؤ جن کے نکاح میں ہیں ان کے بچے نہیں ہیں وہ مطلب نازائز بچے تو کیا ہے ان کا فیوچر کیا ہے ان کا مستقبیل تو یہ ماں ہو کے اس نے نہیں سوچی اپنے بچوں کے بارے میں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ بچوں کے بارے میں نہیں بات کرو بچوں کے بارے میں سوچو بلکہ ہم ان سے زیادہ ستارہ سے زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ستارہ کی طرح نہ بنے ان کے بچے اس کے لئے میں تو کاز کر کے میں میں اس لئے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں تاکہ وہ بچوں کو جو ستارہ بنانا چاہتی ہے وہ نہ بن کے ایک اچھے انسان بنے لیکن کیا کر سکتے نا جس کی جیسی سوچ وہی سوال اور وہی جواب ستارہ خود چاہتی ہے کہ اس کی بیٹیاں اس کی طرح ہی بنے اور خدا صرف اور صرف ان کا پیسہ ہے اس کے لئے وہ لگی پڑی ہے بیٹیوں کو پیسہ کمانے کے چکر میں ڈالنے کے لئے خیر ہم تو کوشش کریں گے بھائی کہ وہ بیٹیاں وہ سب نہ کرے اور ستارہ کی طرح کولگل نہ بن کے ایک اچھی انسان بنے تو جیسے کہ اس نے میں نے ویڈیو میں میک اپ کے اوپر پوائنٹ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ میک اپ کے لئے ابھی عمر نہیں ہے اس کی عمر ہے پڑھنے کی کچھ نئی نئی ایکٹیویٹی سکھنے کی اور ستارہ دیکھو اس کو کیا کرواری ہے تو ابھی آپ نے جو کلیٹ سنی اس میں آپ لوگوں نے سن لیا کہ ستارہ نے اس کو منہ کر دیا ہے میک اپ کرنے اس کو ڈاٹھا ہے کہ میک اپ نہیں کرنا اور ویڈیو میں آکے دکھا بھی دیا کہ کیا کر رہی ہو روم میں میک اپ کر رہی ہو تو اس نے کہا نہیں نہیں ماما بال بنانے آئی تھی تو یہ فائدہ ہوا نا میرا بات کرنے سے میک اپ کے لئے اگر ہم نہ ٹوکتے تو ستارہ بھی نہ منہ کرتی بچی کو اور وہ بچی کی ہسکین خراب ہوتی اور وہ جو دھندے میں سکا رہی ہے جو دھندے کرنا اس میں بھی وہ نہ ڈرتی ہے نا تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے نا ہمارا پوائنٹ کرنے سے تو تھوڑا سوچا کریں پھر کمنٹ کیا کریں پلیس اس دفعہ میرا بہت دل تھا کہ ہم اینیورسری منائی آج سے پہلے کبھی بھی اینیورسری نہیں منائی یہ والی اینیورسری کا دل تھا کہ منائیں گے بس یہ تھا کہ ہز بین اب نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں بس خود کوئی بول سکتی ہیپی اینیورسری ٹو می دیکھو کاؤسر تو ایک سال ہوا ہے اس کی لائک میں آئی ہے اس سے پہلے اس نے کبھی اینیورسری کیوں نہیں منائی آپ لوگ خود سوچو چلو انسان ہر سال نہیں منائی لیکن جو فرس اینیورسری رہتی ہے یا پانچ سال ہوتے دس سال ہوتے تو انسان تھوڑا بہت تو مناتا ہے نا چلو دھوم دھام سے نہیں تو گھومنا پھرنا ایسے کر کے انجوائے کر کے تو مناتا ہی ہے نا لیکن اس نے کبھی بھی اینیورسری نہیں منائی جو یہ اپنے موں سے بتا رہی ہے تو یہی سال کیوں منا رہی ہے آپ لوگ خود سوچو کیونکہ یہ سادھی سے پہلے ہی چالو ٹائپ تو تھی اور شادی ہونے کے پورن بات جب اس نے دیکھی کہ ارے میرا فتی میرا ہزبین میرا شوہر تو گھونچو ہے تو وہ تو کچھ بولے گا نہیں میں کہیں پہ بھی موں ماروں کچھ بھی کروں اور وہ کچھ چاہتا مطلب ایسی سوچ کا تھا کہ ہاں کالگل بن سکتی ہے یہ تو پیسے کمائیں گے میرا فی بھی دونوں مل کے تو وہ وجہ سے پھر یہ گھونچو کو مطلب ہلکے میں لی جیسے ہزبین کی ایک عجت ہوتی ہے اور ایک اس کے ساتھ میں جینے کا ایک شوک ہوتا ہے نا تو وہ سب پھر اس کو کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی نہیں اس نے یہ سب پلاننگ پلوٹنگ یا آگے کے آنے والے فیچر کے بارے میں سوچا اور اس نے دھیان دیا کالگل بننے کی طرف ٹھیک ہے اور جو باتیں ہوئی ہیں تہیوہ کے لیے اور یہ تھوڑا ٹیم جب یہ کراچی آئی اس کے بعد میں پھر آنا جانا افیر ہونا اب میں نہیں نام لوں گی کس سے تھا کیا تھا اس سے افیر ہوا پھر پتہ نہیں چلا کہ بچہ ساجد کا ہے کہ اس کا ہے جیسے بڑا بھلا اور پھر بعد میں اس کا پیدا ہونا اس کے بعد میں پھر مطلب کالگل تو پھر اچھے خاصی یہ بنی گئی تھی اس کے بعد میں پھر تہیوہ کے جو ابو ہے اس کو فسانا پھر اس سے میڑی میڑی باتیں کرنا پھر اس کو ایک دم ہزبینڈ کی طرح رکھنا اور پھر بعد میں اس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ فسا کے پیسے ہٹی ہے اور اس کے بعد میں پھر چھوڑ دیتی ہے کیونکہ گونچو جیسا اس کو پتہ ہے گونچو جیسا آدمی اس کو پوری دنیا میں اتنا بے گیرت آدمی نہیں ملے گا تو اس کو پھر اس نے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے تم کو خرچہ دینا پڑے گا یہ وہ تو پھر وہ تھوڑے دن تو بندے نے خرچہ دیا اور پھر بعد میں پہلے تو اس نے پیار خرچہ دیا اور چاہنے لگا تھا شادیوں کے سادی ہونے کا سپنا دیکھنے لگا تھا اور اس نے خود اس کو بٹھایا گھر میں کہ تم کالگل کا کام مت کرو میں تم کو خرچہ دوں گا اور پھر جب وہ بندے نے دیکھا کہ ہاں یہ تو شادی وادی نہیں کریں گی یہ تو مجھے لگتا ہے بے وقوب بنا رہی ہے اور وہ خود بھی شادی شدہ ہی تھا لگتا نہیں مطلب ہے شادی شدہ ہی تھا تو پھر اس نے سوچا کہ ایسی عورت اور اس کے مطلب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ چل گیا کہ یہ کسی اور کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے یہ نہیں کریں شادی وادی یہ کال گل ہے تو کال گل ہی رہیں گی تو پھر وہ بندے نے پیچھے مطلب کروں گی تو پھر وہ بندہ بلیک میل ہو کے تھوڑے ٹائم تلک کے اس کو خرچہ دیتا رہا اور اس کے بعد میں پھر اس نے بول دیا کہ ٹھیک ہے جو کرو تم اور میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ میری بیٹی ہے تم کال گل کا کام کرتی ہو یہ وہ ایسا سب ان کے بیچ میں مسئلہ چلا اور پھر بعد میں اس نے اس کا پیچھا چھوڑ دی اور اس کو اتنی بھی محبت نہیں تھی اپنی بیٹی سے اتنی جتنی اجاج کو ہے نا اتنی بھی نہیں تھی اس کو اور اس نے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بندہ گائب ہو گیا یہ تھی مین کہانی تیبہ کے اببہ کی تیبہ کے ڈیڈی کی مین کہانی یہ تھی لوگ پوچھ رہتے کہ تیبہ کب آپ کون ہے کیا نام ہے کہاں رہتا ہے اور کیوں کیسے رسطہ ہوا اور کیسے ختم ہو گیا تو ساری کہانی میں نے بتا دی تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے تلقے لے کے جائے اور اس کو پتا چلے کہ ستارہ وائٹی پہ خود بخود ہی اس کے بینا ایکسپوس کیے یہ ایکسپوس ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ وائٹی پہ آئے اور سچائی بتائے تو وہ بات دوسری ہے باقی ابھی تلقے تو نہیں پتا کہ وہ دنیا کے سامنے اس بات کو لانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے جیسے کہ بیبونٹی نے کہ اس کو میسیج آیا تھا تیبہ کے باپ کہ یہ بات کو لے کر آؤ تو وہ حساب سے تو لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ خود سامنے آئیں گا اور جو بھی سچ چاہی تھی وہ خود بتائیں گا لیکن ایتا نہیں ہے کہ ہم چاہتے کہ وہ آئے بس ابھی دیکھتے ہے جو ہوگا آنے والے دنوں میں خود بہ خود پتہ چلی جائیں گا تو اس کے ابو کی کہانی تو میں بتا دی اس کے بعد میں پھر اس کی جندگی میں عزاز آیا پھر عزاز کے ساتھ میں بارہ سال کا رشتہ چلا اور ایسے چلتے چلتے اس کو کبھی بھی اس کا شوہر لگا ہی نہیں اس کے لئے اس نے کبھی انیورسری منائی ہی نہیں تو یہ جو کہہ رہی چودہ سال کے بعد تو اب ان سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بے وفا ہے یہ لوٹیری دولن ہے اور یہ کبھی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے یہ ایک کے ساتھ میں رہ کے دوسرے کو دھوکہ دیتی ہے دوسرے کے ساتھ رہ کے تیسرے کو دھوکہ دیتی ہے تو فیلحال میں ویسہ عاشق اس کا کوئی بھی نہیں ہے کال گل کی طرح جاتی ہے کام کرتی ہے اب طلب کیسے بندہ اور کوئی نہیں فسا اجاج کے ساتھ میں رہتے ہوئے ازگر کو فسا رہی تھی اب ازگر نے جو بھی ہوا آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو ازگر تو نہیں فسا تو ازگر کے بعد میں اس کو کوئی ابھی طلب ملا نہیں ہے اس کے لئے اب گھونچوی رہ گیا تو یہ گھونچو کے ساتھ میں انیورسری کا رو نہ رہی ہے یہ اصلی کہانی کی کہ یہ کیوں اتنے سال کے بعد پہلی بار انیورسری منا رہی ہے چودہ سال تک کہ دھگڑ کے ساتھ میں انیورسری منا آئی ہے اور کچھ لوگ اگر یہ سوچ رہے کہ تیبہ کے جو بات بات جھوٹ ہے تو اس کے ٹائم دیجئے پروف خود آئیں گے پہلے سہی بات ہے جب نے کاٹ دیا یہ بات کے لیے میں پچھلی ویڈیو میری آپ لوگ دیکھنا میں نے پروف بھی ڈالا ہے کہ جو لوگوں کی وجہ سے اس کے گر میں روٹی کیا یار کپڑا مکان یہ جتنی ضرورت جیجے اس کی چل رہی ہے ان کو یہ گھمن ڈکھاتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے سین کاٹ دیا ہے جہاں پہ میرا ایڈریز بتا رہے ہو تو صبح میں لوگ یہاں پہ جمع ہو جائیں گے ارے پیٹ آرہ بس کر اتنا بھی گھمن بات کر ایک دن ایسا ڈوبیں گی کہ کتہ بھی نہیں پوچھ گا جو لوگ کہ تو اتنا گھمن سے کہہ رہی نا کہ لوگ جمع ہو جائیں گے یہاں پہ کوئی نہیں جمع ہوتا ہے کتے کی طرح روڑ پہ بٹکتی رہتی ہے کبھی کوئی تو پکڑ کے پوچھ لے کہ تم ستارہ ہو کبھی نہیں کوئی کبھی کبھار کوئی اکار مل جاتا ہے اس میں تم خوشی تے بھینسی ہوتے جا رہی ہو کون پستہ تم کو آئی بڑی کے ایڈریس ہاں یہ بولو کہ ایڈریس اس کے لئے نہیں بتاتی ہو کہ تم نے بہت جنے پیسے کھائے ہوئے فراوٹ بتاتی ہوں پراموشن کے لئے اس کو جو اتنے بھاری بھاری کپڑے آتے تو وہ واپیس دینے ہوتے جیسے گھڑی گھڑی اس کورنر بغیرہ کہتی ہے وہ کپڑا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوبارہ اس میں نہیں پینا کیونکہ وہ ایک بار پیان 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 واپیس دینے اس نے یہ ویڈیو میں چھالا کی کی تھی کہ اس کو پراموشن کے لئے ایت کے ٹیم پر کپڑا آیا تھا پیان کے واپیس دے دے لیکن یہ فراڈ چو رہی تو اس نے ایت کپڑا اینیورسری دن پیانی اتنے دن تک رکھی تھی اور ایت کپڑا پیانی جبکہ اتنا ٹائم نکل گیا اس کا ہو سکتا ہے فیشن بھی چلا گیا ہوگا یا سامنے اللہ سوچیں گا چھوٹی تھی نہ تو پراموشن کی ارنہ ہمارا کپڑا واپیس بھی جائی تو اس طرح سے یہ کرتی ہے جو یہ پراموشن پراموشن کرتی ہے نا اصلی کا پاپا ہے پاپا پاپا بھول گھونچو کو جو تو اتنا سر پہ بٹھا رہی ہے نا میں آپ لوگوں کو ایک اندر کی بات بتاتی بات ہے نا پہلے بھی شاہد سے میں نے بتائی تھی کہ یہ اپنے گھر میں پورے خاندان کے سامنے جب بھی اپنے گھر میں جھگڑا کرتی تھی نا تو بچوں کو مارنا پیٹنا بچوں کے اوپر گھوسا نکالنا ہزبین کو چپل پھیک کے مارنا ایسے سب کام کرتی تھی نا تو کوئی بھی بولتا تھا بچوں پر گھوسا نہیں کرو بچوں کو کیوں مار تھی تھی کہ ساجید کے نی یہ میرے ہے میں جو چھی وہ کرو اور نام لیتی تھی ان کے باپ کے یہ اس کا ہے وہ اس کا ہے اور یہ جو میں نے بات بتائی ہے اگر ان کے کہاندان میں سے بہت لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ ہر ایک کے سامنے یہ بات بول چکی ہے تو آکے ان لوگ بول دے کہ یہ بات نہیں ہے ان لوگوں نے نہیں سنی ستارہ کے مو سے ستارہ جب جلات سنہ کرتی تھی تو اپنے ہی مو سے بولتی نہیں تھی کہ یہ بچہ نہیں ہے ساجد کا کوئی بچہ ساجد کا نہیں ہے تو اس طرح کی ہے اور اب جا کے یہ سارے گھنٹیاں یہ گھنچو کے گلے میں ٹانگ رہی ہے کہ تو بجاتے پھر اور میری گندگی کو چھپا لیکن افسوس چھپا تو کوئی نہیں پایا سب کو پتہ چلی گیا کون کس کا بچہ ہے اور کون کس کا بہت ساری اور باتیں بہت جلدی آنے والی ہیں بس میں تو دعا ملتے نیکس ٹویڈیو میں اللہ پیس